میرے آقا فرما میرے جوان فیدال سن لینا اگر تینو اللہ دی توحید والی اس سورہ اخلاص لڑ محبت تی اس سورہ اخلاص دی محبت تیرے جنت جاندہ سباب بان جائے گی اللہ اکبر سورت اللہ رب العالمین دیدہ افدہ تاربے کل ہوا اللہ احد نالے اللہ حسامت اچی شان والے آر کل ہوا اللہ احد نالے اللہ حسامت اچی شان والے آر لم یادد ولم یولد نالے گوفو ونہ حد دو جہان والے آر لا الہ الا اللہ دیوین جواہی کل ملکانہ مالک تویں سبت تیری شاہی باقی ہر شیفنا باقی ہر شیفنا تیری ذات ہے بقا اے شان والے آر اللہ اکبر ادرات موترم توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے سورہ خلاص نو نادل کلوں کیتا اللہ اکبر ادرات شاہ نے نزول تواڑے سامنے رکھا کو جو مشرقین نبی پاک علیہ السلام دے کوڑائے کہن لکے تو اسی ادلہ دی وحدانیت بیان کر دیو اپنے مالک و خالق نا مقام و مرتبہ بیان کر دیو ساٹھے پتنا دی نفی پہ کر دیجے ساٹھے فٹیریاں دی نفی پہ کر دیجے پھر اطار رابدی ذوہ بنا تعرف کیے نسب نامہ کیے اپنے رابدہ نہ سو PES کرو اطلاقوں اکبر دے میرے نبی نوی جیتو یہ سوال کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نسب نامے دیت اور دی صورت نو نادل کیتا اے میرے رابدی ذوہ بنا تعرف ہے اے میرے رابدی ذوہ بنا بیان کیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نسب نامہ بیان کیتا ہے اللہ فرما مہی ریسانے میں سوڑے آنگی لوڑ کوئی نہیں جیڑے جیڑے مشرک تو آڈے کڑوا کے سوال کر دینے اور پجھ دینے اپنے رابطی دابتہ تعرف کر آؤ او نا لوگا نکھو او نا نو اعلان کرو نا کل ہو اللہ آہد اللہ سامد لم یا لد و لم یا کل ہو کفوت آہد فرمائے سونیاں اینا لوگا نو اعلان کر دیو نا بیغام سناؤ اللہ آہد اللہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے اللہ اکبر ادرات محترم اللہ تا کوئی شریک نہیں اللہ واحد ہے اللہ ید تا ہے اللہ تنہا ہے اللہ تعالیٰ تا کوئی شریک نہیں ہے اللہ ایک کوئی ہے اللہ حسامد اللہ پہ نیاد اللہ اکبر ساری دنیا نو ضرورت مالک و خالق دی مدد دیا اللہ نو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں ساری دنیا مجبوریاں تے تنگیاں تے پریشانیاں تے سبب آمدے اندر کے لئے ہوئی اللہ تعالیٰ نو کسے جی کوئی مجبوری نہیں ساری دنیا لوگاں دی محبت اندر گرفتار اور مجبور ہو جاندی ہے مگر اللہ تعالیٰ کسے جی محبت گرفتار ہوگے مجبور نہیں ہوتا اللہ حسامات اللہ پہنے آدے اللہ تعالیٰ نو کسے جی کوئی ضرورت نہیں اللہ پر مالک و خالق نو رازی کو داتا نو کسے تھی کوئی پرواہ نہیں